میں نے میری مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھایا اور اتنا زیادہ نقصان کر دیا اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو ٹھیک ہے آپ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پلمبر نے جو ہے میرے گھر کا کتنا بڑا کام خراب کیا ہے ستیہ ناس کیا ہے واش رومز کا آپ لوگوں کو آئے ہیں چلتے ہیں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ واش رومز کا یہاں سے لیکٹ شروع ہو گئی تھی ساری پانی کی اللہ اسے ہدایت دے بس میں اب اس کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کروں اس کے لئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ واش روم ہو گیا دوسرا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو دوسرا دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بھی یہ اور ایک اور جگہ بھی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بھی لیکٹ سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ جگہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بس ان کے لئے دعای کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں یہ ساری جتنی بھی اس نے فیٹنگ کی تھی ہر جگہ سے لیکٹ ہوتی رہی اور دوبارہ مجھے نیو کام کروانا بڑا تھا آج پھر میں اس جگہ کی سیٹنگ کروانے لگا ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور خدارہ آپ لوگ جب بھی اس طرح کے لوگ بلائیں تو انہیں اچھی طرح دیکھ لیا کریں اچھی طرح جو ہے انہیں چیک کر لیا کریں کہ اسے اچھی طرح کام کرنا بھی آتا ہے یعنی اصل میں میری مجبوری یہ تھی کہ میں اکثر ڈیوٹی پہ ہوتا تھا اور ان کے ساتھ یہاں ٹھہرنے کے لئے کوئی بندہ نہیں تھا میں میری مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھایا اور اتنا زیادہ نقصان کر دیا پھر میں نے ایک اور پلمبر بلائے اس سے کام کروا ہے آج پھر میں ایک میسٹری کو بلانے لگا ہوں جو یہاں پہ ٹائلز کا کام رہتے ہیں وہ ٹائلز لگائے گا جہاں پہ پلسٹر ہونے والا ہے وہ پلسٹر کرواتے ہیں تو بس ابھی میسٹری کا ویٹ ہونے لگے میسٹری آتا ہے تو پھر دوبارہ سے انشاءاللہ کام سٹارٹ کرتے ہیں فائنلی جو ہے لگتا ہے میسٹری بھائی آ چکے ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے فٹ فارڈ ہیں بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے کام تھا کوئی ضروری کیا حال ہے بھائی آپ کی کوئی نرازگی ہے ٹھیک ہے آپ کریں سٹارٹ بھائی چلیں آج ہیں پھر آج 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 یہ جی ہم اب سٹارٹ کرنے لگے اپنا کام لے ہو بھائی لے ہو لے ہو یہ کام سٹارٹ ہے ہمارا اب اس میں سیمٹ مکس کریں گے کام تھوڑا سی ہے بس پلمبر کے لیے بار بار میرے دل سے بس بد دعا دینے کا تو دل نہیں کرتا کیا کریں بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اللہ اسے ہدایت دے لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کا کتنا نقصان کر کے جا رہے ہیں ایسے ہیں نا بھائی ہمیں گم میں کوئی بھی کسی کو بتاتا نہیں اللہ بہتر جانتے سنے ایسے چالا جی بس دھیان سے نیچے ماربل کا خیال کرنے مکسنگ ہو رہی ہے آج جو ہے گھر میں بہت زیادہ کام تھے سارا دن کام میں لگ رہا اس وجہ سے اس طرح کی کنڈیشن ہے حالت ہے میری آپ لوگ سوچ کریں گے یہ حالت کیوں بنا ہی ہوئی ہے اسی وجہ سے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں سارا دن آج میں بیزی رہا ہوں پہلے اور کام کرواتا رہا ہوں آپ تو یہ بھائی آگئے پھر یہ بھی کام فائنل کرنے ہیں چھوٹی کا ایک دن ملتا ہے بڑی مشکل سے تو کام بہت زیادہ ہوتے ہیں میرے یہ جی مسالہ تیار ہو رہا ہے مسالہ یا مسالہ کچھ بھی کہہ لیں چلنے جب مکسنگ سٹارڈ ہو رہی ہے چلنے کوئی بات نہیں سیکھ رہا ہے چلنے کوئی نہیں سیکھ جائے گا سیکھ رہا ہے سب سے مکسنگ سٹارڈ ہو ایک دے ہیں ملابات میں تکٹھ رہا ہے یہاں مکسنگ سٹارڈ ہو سے بھائی ہے سب سے بچہ رہا ہے تو کہ ایک موشک نہیں ہو جائے اور ٹیلس نہیں لگے گی وہ روپے ہیں ہیں ہم نے تو ابھی روک نہیں گیا نا اچھا یہ پوری پوری نہیں لگا گیا اچھا یہ توڑائیں گے توڑ لیں گے پہ آپ دیں کریں کٹھ لیں گے اچھا اچھا ہی اسے کو بتاگیر کرنے کے لے اچھی سی ہو یار دیکھنے بس کبھی کبھی لگتا ہے اپنے حصے سمیداریاں ہی آئی ہیں گھر پہ تھے تو گھر کی سمیداری بیروزگار تھے تو نوکری ہی زمیداری ہے اب نوکری میں ہیں اگر چلانی کی سمیداری یہ جی آپ ٹائل فیٹ ہونے لگی ہے کٹنگ میں اس کی نہیں دیکھ سکا پھر انچلا دوسری کٹنگ دکھاتے ہیں آپ کو میں تھوڑا سا کام تھا دیکھتے ہیں کہ جی کیسے اس کو یہ ایڈیسٹ کرتے ہیں تھوڑا پھر ہے تھوڑے سے توڑنی ہے یا اسے سیٹ کرنے آپ نے سیٹ کرنے پلاسٹک کا تھوڑا ہوتا ہے اچھا یہ ربڑ کا ہے یہ تھوڑا ہے یہ دیکھیں یہ ایڈیسٹمنٹ ہو رہی ہے کیا کریں آپ وہ پہلے والا مزہ تو نہیں لیکن کام تو چلانے بس بلال بھائی بہت ہی زیادہ بیزی تھے ان کی مہربانی ہے بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ آپ کو جزا دے جی انہوں نے ٹائم نکلے اس لئے وہ تھوڑا بیزی تھے تو اب شام کا وقت ہو چکے ہیں تو ہماری ٹوٹل سات آٹھ ٹائلز ہیں اور باقی میں نے آپ کو دکھایا ہے جو کام رہتا ہے وہ ہی کام کروانے بس ٹائلز جو ہیں وہ لگ چکی ہیں اور کام ہمارا یہ دیکھیں یہاں تک وہ پہنچ چکے آپ پلستر ہونے لگے اسے پلستر ہو رہے اور ٹائم ہو رہے جی آپ دیکھیں رات کے نو بج رہے ہیں بھائی کا شکریہ کہ بھائی لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں جزا دے اب جو ہے بس کام ہمارا فائنل ہونے والا ہے بس تھوڑا سے رہ گیا ہے اس وقت ہماری بھی بس ہو چکی ہے تقریبا کام فائنل ہے بس انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے گا